اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسولی کریم حضرات اکرام جس حساب سے ہندوستان کے حالات کو بگاڑنے کی جس طریقے سے شرپرسن اناثر کی جانب سے جو کوشش کی جا رہی ہے اور پھر تاجب اس بات پر ہے کہ موجودہ حکومت ان کی پردہ پوشی کی کوشش کر رہی ہے اس طریقے سے حریدوار میں دھرم سنسد کے نام پر تین روزہ تخاریب مناخید کی گئی اور نیوز چینلز کے ذریعے جو ہم نے ویڈیوز دیکھے اور جو سوشل میڈیا پر جو وائرل ویڈیوز نظروں سے گزرے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد بڑی حیرت ہوئی اگر کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ پہلے تو ایسا کرتے نہیں ہیں اگر کوئی اس کا پچاس فیصدی بھی اگر کوئی بات کر دیتا ہے تو پھر سارے ہندوستان میں شور مچا دیا جاتا ہے ہماری اپنی سیکیورٹی ایجنسیز الیرنٹ ہو جاتی ہے ان کے خلاف میں پولیس کے مختمات کی بارش ہوتی ہے اور ان کو وقتن فوقتن انسٹنٹلی گرفتار بھی کیا جاتا ہے اور ان کو جیل کی کالی کوٹری میں بند بھی کر دیا جاتا ہے لیکن تاجب اس بات کا ہے کہ اتراکھنٹ کے جو مکشم منتری ہے وہ جو سادو جو بھڑکیلا بیان بھڑکاؤ جو بھاشن دے رہا ہے اتراکھنٹ کے مکشم منتری اس کے بیر چھو رہے ہیں اسے عاشرواد لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے خلاف میں کوئی بھی سخت کاروئی نہیں کی جا رہی ہے لیکن اگر ایسے حالات رہیں گے ایسے شر پسند اناثر فرخہ پرس اناثر کی جانب سے اگاور ہمارے ملک میں ایسی کوششے کی جائے گی تو یقینا ہمارے اپنے ملک کا سکلریزم برباد ہوگا اور ہمارے اپنے ملک کی ترقی رکے گی جو ہمارے پاس گنگا جمنی تہذیب کا جو کانسپٹ ہے وہ پورا کانسپٹ برباد ہو جائے گا ملک میں صرف اور صرف فساد خون ریزی یہ تمام چیزیں ہمارے کو دیکھنے کو بلے گی برحال عرض یہی کرنا ہے کہ چاہے مرکزی حکومت ہو چاہے اتھرا کھنڈ کی حکومت ہو وہ لوگوں نے دھرم سنست کے خلاف میں کسی قسم کا کوئی بھی سخت ایکشن نہیں لیا میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو ہر وقت اسلامی ٹیررئرزم بھڑکاو بھاشنگ سمپردائمتہ پھیلانے کی جو بات کرتے ہیں تو آج کیا وہ لوگوں کو ساپ سن گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ بھارت کے ترقی دیش بھکتی کی بات کرتے تھے آج وہ کوئی لوگ بھی ان کے خلاف میں بولنے کیلئے تیار نہیں ہے نہ ان کے خلاف میں کسی خصہ کی کوئی سخت کاروائی کی جا رہی ہے تو اس سے یہ صاف بات محسوس ہو رہی ہے کلیر ہو رہا ہے کہ ایک دھرم والوں کے لیے ایک سلوک ہے دوسرے دھرم والوں کے لیے دوسرا سلوک ہے مولانا کلیم صدیقی کو مولانا گوتم کو زبردستی دھرم پریورتن کے نام پر جیل میں ڈال دیا گیا یقینا ہمارے اپنے ملک میں جبرن دھرم پریورتن کرانا جرب ہے اگر وہ کیے ہیں تو ٹھیک ہے وہ صدا پائیں گے اگر وہ نہیں کیے ہیں تو پھر خانون ہے خانون سے ان کے انصاف ملے گا عدالتوں سے ان کے انصاف ملے گا لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ کس طریقے سے کس تیزی کے ساتھ گورنمنٹ میشینری الٹ ہوتی ہے ہماری پولیس الٹ ہوتی ہے اور ان کے اوپر مخدمات درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے جیل کی کالی گھوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن تاجب اس بات کا ہے کہ یہ جتنے سادو جو ہمارے ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ملک کو تباہی کی ڈگر پر لے کر جانا چاہتے ہیں ایسے بدماش ذہنیت رکھنے والے سادووں کو ایسی کمینی ذہنیت رکھنے والے سادووں کو جو ہمارے اپنے ملک کے دشمن ہے جو ہمارے اپنے ملک کی ترقی کے دشمن ہے ایسے لوگوں کو حکومت تھاپ رہی ہے اور پولیس نظرانداز کر رہی ہے ایک ایف آئر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ایسے بدواش خسم کی ذہنیت رکھنے والوں کو جو ہمارے ملک کی امر و شانتی کو برباد کرنے کے لیے ہندو مسلم میں جو لڑانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں ایسے بدواش خسم کے سناتھری دھرم کو بدرام کرنے والے یہ جتنے بھی بھگوہ داری ہے جو بھگوہ کی آر میں آتنگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جیل کی کالی کوٹری میں دال کر بن کرنا چاہیے اگر ہمارے اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں اگر ہمارے اپنے ملک کے سیکلورزم کو برخرا رکھنا چاہتے ہیں اگر ہمارے اپنے ملک کو ترقی کو آگے ترقی آفتہ ملک بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو بھگوہ رنگ کے پیچھے جو چھپے وے آتنگ کی ہے ان کو جیل کی کالی کوٹری میں دال کر بن کرنا چاہیے جس وقت میں نے بھگوہ آتنگ کی کہا تو بہت سارے لوگوں کا تکلیف ہی کہ آپ بھگوہ آتنگ کی کہہ رہے ہیں آپ کسی رنگ کو آتنگ سے جوڑ رہے ہیں تو میں نے جب اس وقت سوال کیا کہ آپ لوگ ٹیررارزم کو اسلام سے جوڑتے ہیں تو جب آپ لوگوں کو خیال نہیں آتا جب ہم بھگوہ آتنگ کی کہہ رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہیں آج کیا ہے یہ دھرم سنسد میں کیا ہوا بہن تھے یہ پورے بھگوہ آتنگ کی ہے جو شبت لی جا رہی ہے وہاں پر اہد دلائی جا رہا ہے کہ علم سنکیہ کو ان کے خلاف میں ہتھیار اٹھائیں گے ان کو ماریں گے یا مر جائیں گے تو کیا ہماری حکومت آنکھیں بند کر کے بیٹی بھی ہے کیا پولیس آنکھوں میں آنکھیں بند ہیں اور کار میں ڈکٹا لگا کر بیٹی ہے کیا ان کو یہ ساری شر پسندی سمجھنے نہیں آ رہی ہے کیا انہیں سنائی نہیں دے رہی ہے اس موقع پر یہ جتنے بدماش بھگوہ آتنگ کی ہے ان کے خلاف میں سخت ایکشن ہونا چاہیے کڑا سے کڑا ایکشن ہونا چاہیے اور ان کو جیل کی گالی کوٹری میں بند کرنا چاہیے یہ لوگ ہمارے اپنے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ ہمارے ملک کی امن و شانتی برماد کرنا چاہتے ہیں ان کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے ورنہ یہ لوگ ہمارے ملک میں خون ریزی کریں گے یہ لوگ ہمارے ملک میں خون کی ہولی کھیلیں گے اگر ان کو آزاد چھوڑا جائے گا کھلے عام آتنگ پھیلانے کی بات کر رہے ہیں کھلے عام خطل و غارتگری کی بات کر رہے ہیں باوجود اس کے حکومت کو سمجھنے نہیں آتا بڑی تاجب کی بات ہے یہاں پر یہ دوہرہ رول چلنے والا نہیں ہے ایک مذہب والوں کے ساتھ ایک سروق دوسرے مذہب والوں کے ساتھ دوسرا سروق میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک مسلمانوں کا بھی ہے ہندووں کا بھی ہے سکھ کا بھی ہے عیسائی کا بھی ہے بدھ کا بھی ہے جو جو مذہب اس ملک پر رہتے ہیں سارے مذہب والے اس ملک کے حق دار ہیں یہ کسی ایک مذہب کے باپ کی جاگر نہیں ہے یہ ہندوستان ساروں کی جاگر ہے جتنے ہندوستانی ہیں یہ ساروں کا ملک ہے لیکن رسس والے اگر اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ہندو راشتر بنائیں گے یا رام راجل آئیں گے تو سمجھ لو یہ ملک نہ تو شریعہ سے چلنے والا ہے نہ تو یہ ملک ہندو راشتر بنے گا بلکہ یہ ملک سمبیدان سے چلے گا یہ ملک کا جو سمبیدان ہے اس کے ساتھ یہ ہمارا ملک چلے گا اور ہندوستان کا ہر شہری اپنے ملک کے سمبیدان پر عمل کرے گا سمبیدان پر چلے گا یہ رسس کے باپ کی جاگر نہیں ہے یہ ملک جو جیسا چاہے ننگا ناچ ناچیں گے جیسی چاہے کام کریں گے ہمارے اپنے ملک کے سمبیدان میں جس بات کی جازت ہے وہی بات کی جائے گی جس بات کی جازت ہے وہی کام کیا جائے گا لیکن یہ شرپسند اناثر کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہے یہ کبھی بھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے نہ یہ ملک میں کبھی ہندو راشتر ہوگا نہ کبھی یہاں پر رام راجل ہوگا بلکہ یہ ملک ہمارے سمبیدان سے چلے گا اگر کوئی ہندو کا ترپنت یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر ہندو راشترہ بنائیں گے تو یاد رکھو تم مرے دم تک یہ تمہاری خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے یہ ملک میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے بدھ بھی ہے سب ہے سب کا حق ہے اس ملک پر کسی ایک مذہب سے کسی ایک فرخے سے اس ملک کو منصوب نہیں کیا جا سکتا یہ بات بڑی ہی صاف ہے یہ ملک چلے گا تو اس ملک کے سمبیدان سے چلے گا کانسٹیٹیوشن سے چلے گا یہاں پر کسی خصم کی کوئی بھی غفلت برسنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے تمام ہمارے ہندو سیکلر بھائیوں سے تمام ہی سکھ بھائیوں سے تمام ہی کرسٹر بھائیوں سے اس بات کی پرزور اپیل کروں گا کہ اس ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کی بخا کے لیے اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے لیے سارے لوگ آگے بڑھیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ آگے بڑھیں اور ایک جوٹ ہوتے ہوئے ایسے فرقہ پرست اناثر کو مو توڑ جواب دے مجھے یقین ہے کہ اس ملک کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو سیکیولر ذہن رکھتے ہیں جو اس دیش سے محبت رکھتے ہیں اس دیش کی مٹی سے محبت رکھتے ہیں وہ اس قسم کی کبھی بھی یہ اسی بات نہیں کریں گے یہ کچھ چند ایک بھگوا داری بھگوا رنگ کی آڑ میں جو آتنگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں چند ہے مٹی بڑھے زیادہ نہیں ہے ان کے قلاف میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر جد و جہد کریں اور یہ آر ایس ایس کو اور ان کے ماننے والوں کو ان کے چمچے چپاٹوں کو اپنے اتحاد کے ذریعے ان کو موتوڑ جواب دے اور جو جو لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں دیش بھگتی کی باتیں تو بہت کرتے ہیں بھارت ماتا کی تو بات بہت کرتے ہیں لیکن اس دیش کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اس دیش کو برباد کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس دیش میں فساد پھیلانے کی بات کی جا رہی ہے اس دیش میں خون کی ہولی کیلنے کی بات کی جا رہی ہے تو ایسے لوگ دیش بھگت نہیں ہو سکتے یہ ہمارے دیش کے دشمن ہیں حقیقی مانا میں ان کے خلاف میں دیش درو کا کیز بکونا چاہیے جو کھلے آم آتنگ پھیلانے کی بات کر رہے ہیں جو کھلے آم خطل و غارب گری کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف میں دیش درو کا کیز بکونا چاہیے میں ہمارے مرکزی جو وزیر داخلہ ہے آلی جناب امیش شاہ صاحب سے کہوں گا ہمارے وزیر آزم نرندر مودی صاحب سے کہوں گا کہ ان کے خلاف میں جو دھرم سنسد میں جنہوں نے دیش کو برباد کرنے کی بات کی جو دیش میں آتنگ پھیلانے کی بات کی جو دیش میں خطل و غارب گری کی بات کی ہندو مسلم کو لڑانے کی بات کی ان تمام کے خلاف میں دیش درو کا کیز بکونا چاہیے اور ان کو جیل کی کالی کوٹری میں بند کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی ترقی ہوتے رہے اور ہمارے ملک میں گنگا جمنی تہذیب پر خرار رہے اب یہاں پر میں آپ تمام سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ ہمارے اپنے دیش کی ترقی دیش کی انتی کے لیے کام کرے دیش میں بھائی چارگی کے لیے کام کرے دیش کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے اس کے لیے کام کیجئے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپ پر سوے سب لوگ مل کر اس دیش کے لیے کام کرے اور اس دیش کی جمہوریت کو بچائیں اس دیش کو ترقی کی طرف لے کر جائیں اس دیش کو فرخہ پرستی سے بچائیں سارے لوگ مل جھل کر کام کریں بہرحال یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھا کہ میں میرے ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے بھائیوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے مخاطب ہوں اور وہ دھرم سنست کرنے والے جتنے بھی حقوہ آتنکی ہے ان کے خلاف میں آواز اٹھاؤں اور میرے تمام دیش بہتیوں کو اس بات کی طرف آگا کرواؤں کہ یہ لوگ ہمارے دیش کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ ہمارے دیش کی شانتی کو بھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ میں خود فی الوقت بہتی کرشل پریٹ سے گزر رہا ہوں آج سے چار پانچ دن پہلے میرے گھر میں بہت بھیانک آگ لگی میں اور میرے گھر والے سارے لوگ باہر گئے ہوئے تھے کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے اور مجھے آدھے گھنٹے کے اندر گھر سے جب میں باہر نکلا تو مجھے آدھے گھنٹے کے اندر یہ اطلاع ملی کہ میرے گھر میں بہت بھی بھیانک آگ لگ گئی ہے اور میں اس تقریب سے فوری جب پلٹھا تو میں نے آکے دیکھا کہ میرا گھر سارا کا سارا جل کے خاکستر ہو چکا تھا میرے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز مجھے نہیں ملی جو میرے استعمال کے خابل کی تھی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جو آن کے جوڑے میں تھے اس آن کے جوڑے میں آگئے ہیں بہت زیادہ میں کروشن پریڈ سے گزر رہا ہوں لیکن ان حالات میں بھی میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اپنے دیشواسیوں کو یہ بھگوہ آتنکیوں کے خلاف میں آگا کروں کہ یہ لوگ جس طریقے سے دیش کو باٹنے کی دیش کو جو ہے اشانت کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے ان کے خلاف میں میں آواز اٹھاؤں اور آپ لوگوں کو آگا کروں خیر اللہ کی مرضی ہے کہ مجھے ایک میرا جو گھر جلا ہے یقین جانئے اللہ اس کا حبیب کا واہ ہے کہ یقین جب کوئی چیز تباہ ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوئی لیکن اس مقام پر میں نے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ پڑا اور میں یہ یقین کامل ہے اللہ کی رحمت پر امید ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے قوی امید ہے یقین ہے کہ مجھے اہلِ بیتِ اتھار کا صدقہ پھر ملے گا اس سے پہلے جو بیسٹرینٹ تھا اس سے سو گنا زیادہ میرے مولا اہلِ بیتِ اتھار رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے پھر نوازیں گے لیکن یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے گھر جلنے کی اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے دی تو مجھے بڑی ہی تاجب ہوا کہ یزیدی ٹولہ جس طریقے سے الیٹ ہوا کمنٹس کرنے لگے کہ بہت اچھا ہوا وہ فلاقی شان میں آپ گستاقی کرے تھے یہ اس کا نتیجہ ہے تو میں وہ یزیدی ٹولے کو بڑے ہی بانگے دحل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سید ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں ہمیں فخر ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول کریم کی آل بنا کر اس دنیا میں بھیجا امام حسین امام حسین اور مولا مشکل کشا کی اولاد بنا کر اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو کربلہ مولا میں بھی امام حسین نے امتحان دیا لیکن دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب سعداد ختم ہو جائیں گے آل رسول ختم ہو جائے گی سب کچھ ختم ہو چکا لیکن منشہ الہی یہی تھا کہ ڈگے ڈک ہر شہر میں ہر قضبے میں سعداد کا غلبہ ہوگا اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں سعداد کا غلبہ ہے سعداد اکرام اپنی زندگی شان و شوکت کے ساتھ گزار رہے ہیں تو یہ گھر جلنا یہ ایک امتحان ہے یہ ایک آزمائش ہے یہ ایک مشیط الہی ہے لیکن یزیدی طولہ بڑا خوش ہوا میں ان تمام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارے میں مولا مشکل کشا کا غلاب ہوں میرے پاس نہ مال کی اہمیت تھی نہ ہے نہ رہے گی مولا کے صدقے میں اس سے سو گناہ زیادہ مولا کے صدقے میں مجھے اللہ تعالیٰ نوازے گا اور تم لوگ دیکھو گے تم لوگ پھر جلو گے انشاءاللہ رہا سوال کہ فلاقی غستاقی کرے تھے فلاقی غستاقی کرے تھے تو کان کھول کے سن لو میرا موقع پہلے بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے مرے دم تک میرا موقع وہی رہے گا اور میری لاج رکھنے والے میرے مولا مشکل کشا رہیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری لاج رکھیں گے میرے کوئی ان کے ان سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے مجھے کسی سے کچھ حاصل ہی نہیں کرنا ہے میرا اللہ مجھے دینے والا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے ہیں اہلِ ویتِ اتھار مجھے عطا کرنے والے ہیں مجھے کس بات کی فکر جب میرے پڑھلے پہ میرے مولا ہے مولا مشکل کشا کی محبت میں جی رہا ہوں جیتا تھا جی رہا ہوں انشاءاللہ آخری دم تک مولا کی محبت میں جیوں گا ان کی محبت میں مروں گا اس دل میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ ویتِ اتھار اور صحابہ اکرام کی محبت تھی ہے اور انشاءاللہ میرے مرے دم تک رہے گی لیکن وہ ان کی غستاقی کرے تو ایسا ہو گیا ان کی غستاقی کرے تو ایسا ہو گیا یہ بات ہے یزیدی ٹولو یزید کی ناجائز اولادو اپنے پاس رکھ لو ہم جو ذہن کے تھے ہے انشاءاللہ مرے دم تک وہی ذہن کے رہیں گے ہم مولا کو چاہتے ہیں آخری دم تک چاہتے رہیں گے کالی زبانی جمع خرج کرنے والے نہیں ہیں مولا پر سے ہمارا جان مان عزت و عبرو سب کچھ خربان ہے مولا کی محبت میں میں نے بولا تو تم لوگوں نے میرے خلاف چھوٹے مخدمات درچ کرائے یہ سمجھے تھے کہ علی خاضری قتم ہو جائے گا لیکن میرے مولا نے مجھے پھر ٹھہرایا پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ میں میدان میں کھڑا رہا آج تم لے کے سمجھ رہے ہو کہ علی خاضری کا گھر جل کے خاکستر ہو گیا کاری بھی نہیں بچی یقینا نہیں بچی لیکن مجھے میرے مولا کی ذات پہ یقین ہے سنو یزید کی ناجائز اولادوں سنو کان کھول کر سنو یزید کی ناجائز اولادوں کان کھول کر سنو تھوڑا وقت لگے گا کہ مولا کی نالین کا صدقہ مولا مشکل کشا کی نالین کا صدقہ ان کی اولاد کا صدقہ ایسے میری جھولی میں پڑے گا کہ پھر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر میں میدان میں کھڑا رہوں گا اللہ اور اس کے حبیب مجھے اتنا روازیں گے اہلِ مہتِ اتھار کے صدقے میں کہ مجھے جو میرا گھر تھا جو جل کے خاک ہو گیا اس سے کئی گناہ زیادہ میرا گھر پھر سے ایک بار شاندار ہوگا یہ میرا ایمان ہے یہ گستاقی فلاکی کرے فلاکی کرے میں جب مانتا ہی نہیں تو گستاقی استاقی کا میرے گرے کیا سوال پیدا ہوتا ارے یقیناً میں ہر صحابی کی تازیم کرتا ہوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی تازیم کرتا ہوں اور ہر وہ شخص ہر وہ صحابی سے محبت کرتا ہوں اپنی جان اسار کرتا ہوں ہر وہ صحابی پر جو اہلِ بیتِ اتھار سے محبت کرتے ہیں ہر وہ صحابی سے میں محبت کرتا ہوں ہر وہ صحابی کی نالین پہ میں خربان ہوں جو اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں یہ کان کھول کر سنو میں ہر صحابی کا عدم کرتا ہوں ان پر سے خربان ہے میری جان ان کی نالین پہ میں خربان ہوں جو صحابہ اکرام اہلِ بیت